روحید شرما نے کیا ممبئی انڈینز چھوڑنے کا فیصلہ موٹی رقم کے ساتھ اس ٹیم میں ہوں گے شامل اب ہوگا آئی پیل کا سب سے بڑا ٹریڈ روحید شرما چھوڑیں گے ممبئی انڈینز کا ساتھ آئی پیل دوہزار چوبیس سے پہلے ممبئی انڈینز کی ٹیم کو بڑا جھٹکا لگنے والا ہے اور یہ جھٹکا کوئی اور نہیں بلکہ اس ٹیم کے پورف کپتان روحید شرما دینے والے ہیں جی ہاں روحید شرما نے ممبئی انڈینز کا ساتھ چھوڑنے کا بڑا فیصلہ لے لیا ہے اور اب آپ کو جلد ہی روحید شرما موٹی رقم کے ساتھ ایک نئی فرنچائزی سے جڑتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں آئی پیل آکشن سے پہلے پانچ بار کی چیمپئن ممبئی انڈینز نے ایک بڑا فیصلہ لیا تھا انہوں نے گجرات ٹائٹن سے ہاردک پانڈیا کو ٹریڈ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کا حصہ بنایا اتنا ہی نہیں ممبئی انڈینز نے بعد میں روحید شرما کو کپتانی سے ہٹایا اور ہاردک پانڈیا کو کپتان بنا دیا ایسے میں یہ قیاس تو پہلے سے ہی لگائے جا رہے تھے کہ روحید شرما ممبئی انڈینز کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اب اس بات پر مہر بھی لگ گئی ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ اب روحید شرما آئی پیل کی کس ٹیم سے کھیلیں گے اور انہیں کتنی رقم ملے گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ روحید شرما کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور ساتھ ہی کومنٹ کر کے یہ بھی بتائیے کہ اب آپ آئی پیل میں روحید شرما کو کس ٹیم سے کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں روحید شرما نے اٹھایا بڑا قدم روحید شرما پچھلے دس سال سے ممبائی انڈینز کی کپتانی سمحال رہے تھے انہوں نے سال دوہزار تیرہ سے اس ٹیم کی کماند سمحالی اور اپنی کپتانی میں انہوں نے ممبائی انڈینز کو دس سالوں میں ہی پانچ پانچ بار آئی پیل کا چیمپئن بنایا لیکن آئی پیل دوہزار چوبیس کی شروعات سے پہلے ممبائی انڈینز کی ٹیم منجمنٹ نے روحید شرما کو کپتانی سے ہٹانے کا بڑا فیصلہ کیا انہیں اچانک اس طرح سے ہٹانا کرکٹ فینس کو بھی راس نہیں آیا اسی وجہ سے اب روحید شرما نے ایک بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ ممبائی انڈینز کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں اب ہوگا آئی پیل کا سب سے بڑا ٹریڈ آئی پیل دوہزار چوبیس آکشن کے بعد 20 دسمبر سے آئی پیل دوہزار چوبیس کے لیے ٹریڈنگ وینڈو پھر سے کھل گئی ہے میڈیا ریپورٹس کی مانے تو اب روحید شرما سیزن سے پہلے ممبائی انڈینز کا خیمہ چھوڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں ٹریڈنگ وینڈو کھلی ہے اور وہ آئی پیل اتحاس کا اب تک کا سب سے بڑا ٹریڈ کر سکتے ہیں وہ کسی اور ٹیم کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور اپنی ایک نئی ٹیم تیار کر سکتے ہیں کچھ دن پہلے ایسی خبریں سامنے آئی تھی کہ دلی کیپیٹلز نے انہیں ٹریڈ کرنے کے لیے ممبائی انڈینز کے منجمنٹ سے بات کی ہے لیکن اب جو خبر سامنے آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ اب ایک اور ٹیم نے روحید شرما کو ٹریڈ کرنے کے لیے ممبائی انڈینز سے بات کی ہے اور اگر ممبائی انڈینز کی ٹیم مان جاتی ہے تو پھر روحید شرما آپ کو اگلے سیزن میں ایک نئی ٹیم سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو بتا دیں کہ روحید شرما کو ایک آئی پیل سیزن کھیلنے کے لیے سولہ کروڑ روپے ملتے ہیں تو ایسے میں روحید شرما کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کے لیے یا تو کسی دوسری فرنچائزی کو سولہ کروڑ روپے خرچ کرنے ہوں گے یا پھر کسی سولہ کروڑ روپے کے کھلاری کے ساتھ انہیں ٹریڈ کرنا ہوگا چلیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسا رہا ہے روحید شرما کا آئی پیل میں ریکارڈ آئی پیل کی ریکارڈ کی بات کریں تو روحید شرما سال 2008 سے ہی آئی پیل کا حصہ رہے ہیں روحید شرما نے اب تک آئی پیل میں 243 میچ کھیلے ہیں اور اس دوران انہوں نے 6211 رن بنائے ہیں روحید شرما نے 6000 سے زیادہ رن بنانے کے لیے 42 اردشتک اور ایک شتک بھی جمعایا ہے اور اس دوران ان کا سٹرائک ریٹ رہا ہے 130.05 کا تو ایسے میں آئی پیل میں روحید شرما کا پردرشن تو دمدار رہا ہے اور کوئی بھی ٹیم انہیں اپنے کھیمے میں شامل کرنے کے لیے پیسو کی برسات کرنے کے لیے تیار رہے گی لیکن خاص بات یہ ہے کہ کیا روحید شرما کسی اور ٹیم سے کھیلیں گے تو ایسے میں گرم آئی پیل کا ریکارڈ دیکھیں تو روحید شرما کا یہ پردرشن کافی زیادہ شاندار اور دمدار رہا ہے اور وہ کسی بھی ٹیم کی کپتانی کر سکتے ہیں اور اس ٹیم کو آئی پیل کا چیمپئن بنا سکتے ہیں تو ایسے میں اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا روحید شرما آئی پیل دوہزار چوبیس میں ہمیں کسی اور ٹیم سے کھیلتے ہوئے دکھائے دیں گے یا پھر وہ ممبہ انڈینز کی ٹیم کا ہی حصہ رہیں گے پھر اس میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یا روحید شرما کو ممبہ انڈینز کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے اور اگر آپ انہیں کسی اور ٹیم میں جانے کی صلاح دیتے ہیں تو آپ انہیں کس ٹیم سے کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ اساتھ کرکٹ کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا